کارل رو لیکچر نمبر 3 ہمارے سامنے یہ سکرین نظر آ رہی ہے یہ کارل رو کے مین پیج ہے جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کارل رو اس طرح کا نظر آتا ہے اس کے اندر کیا کیا کمپوننٹس ہیں سب سے پہلے جو اوپر یہ بار نظر آ رہی ہے جو کہ ریڈ کلر میں ہائی لٹ ہوئی ہے اس سے کہتے ہیں ٹائٹل بار اس کے اندر اس کا نام آتا ہے فائل نام کی انفرمیشن آتی ہے ساتھ میں جو ورجن ہے اس کا کارل رو کی فائل کا نام ورجن وغیرہ یہ تمام چیزیں آتی ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ اوپشن ہمارے پاس یہاں پہ نظر آ رہی ہے اسے منیو بار بولتے ہیں کارل رو کے بہت سارے کنٹرولز اور کمانڈز اس کے اندر آتی ہیں اس کے بعد جو نیکس دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سٹینڈرڈ بار کہلاتی ہے اس کے اندر سیو اوپن وغیرہ بہت ساری اوپشنز یہاں پہ موجود ہیں جو کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو ان کو یوٹلائز کرتے ہیں نیکس دیکھیں تو ہمارے پاس یہ پراپیٹی بار کہلاتی ہے بہت امپورٹن بار ہے یہ اور اس کی بھی جو فنکشنیلٹی ہے وہ ملٹیپل فنکشنیلٹی ہے کیسے کام کرے گی یہ جب ہم کام کریں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ یہ بار ہمارے پاس کس وقت کام آتی ہے اس کے بعد دیکھیں تو یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے اس سے کہتے ہیں ڈاکومنٹ ٹیب ہم ایک وقت میں ملٹیپل فائلز اوپن کر سکتے ہیں اور یہ جو فائلز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اس ایریا میں اپیر ہوتی ہیں جس سے ہم ایک دوسرے میں انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں فائلز کو اس کے بعد دیکھا جائے تو لیفٹ سائیڈ پہ یہ ہمارے پاس ٹول بار آ رہے ہیں ٹول بار کہہ سکتے ہیں یا ٹول باکس کہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس دیکھیں تو یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں ایریا اس سے بولتے ہیں پرنٹ ایبل ایریا پرنٹ ایبل ایریا یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم ڈیزائن بناتے ہیں اس ڈیزائن کے لیے ایریا کو مخصوص کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے جس سائز میں ڈیزائن بنانا ہو اس کے ساتھ جو باہر والا ایریا ہے جس کو ابھی یہاں پہ سیلیکشن میں شوک کرائے جا رہا ہے یہ ایریا بھی ڈرائنگ ایریا ہی ہے اسے ڈرائنگ ونڈو بولتے ہیں یہ تمام کا تمام ایریا ڈرائنگ ونڈو ہے ہم تمام جگہوں پہ ڈرائنگ کر سکتے ہیں مگر جو پرنٹ ہوگا وہ وہی ایریا ہوگا جو کہ ہم نے یہاں پہ یہ پرنٹ ایبل ایریا میں لیا ہے نیکسٹ اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس یہ جو ایریا ہے یہ ڈاکومنٹ نیوگیٹر ہے پیجز کے کنٹرول اس میں آتے ہیں ملٹیپل پیجز جب ہم بناتے ہیں تو اس ایریا کے اندر ہم پھر اسے کنٹرول کرتے ہیں نیچے دیکھیں تو اسے سٹیٹس بار کہتے ہیں سٹیٹس بار ہمارے پاس دیفرنٹ طرح کی آپشنز کو شو کرواتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ کلر پیلٹ ہے کلر پیلٹ کلرز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ سنگل کلر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ملٹیپل یا شیڈڈ کلر کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے اس کے لیے الہیدہ سے آپشن ہے اور یہ جو کلرز ہیں ان کو چینج تو کیا جا سکتا ہے لیکن سٹینڈرڈ جو کلرز ہیں وہ اس وقت جو ہمارے سامنے وہی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ رولر بار ہے اس کے ساتھ ساتھ اوپر بھی رولر بار آ رہی ہوتی ہے دو رولر بار ہیں ہوریزونٹل رولر بار اور ورٹیکل رولر بار یہاں پہ نیکسٹ دیکھیں تو ہمارے پاس سکرول بار بھی آ رہا ہے اور یہ جو سکرول بار ہے یہ پیج کو جب ہم زیادہ ڈرائنگ بناتے ہیں یا زوم زیادہ کر لیتے ہیں تو سکرول بار سے یوز کرتے ہیں کہ ہم اس کو سکرول کر کے موو کرا لیں اپنے ڈرائنگ کو اور رائٹ سائٹ پہ مختلف پینلز ہیں جس کو ابھی میں نے ہائیلیٹ نہیں کیا یہ ٹائم ٹو ڈائم ہمیں پتا چلے گا کہ ان کے کیا مقاصد ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہماری فرسٹ لوک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ٹولز کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹولز کو ہم نے اپلائے کرنا ہے اور کس طرح سے ٹولز سے ہم نے کام لینا ہے تھینک یو